سر وہ اس لئے کیونکہ وہاں پہ لوگوں پہ نا ٹرسٹ ہے اتبار اب یہاں پہ لوگ جس طرح آپ چلے رہے کھانے پینے آپ وہاں سے کہیں گے کہ کارڈ سے پیمنٹ کر لیں لیکن وہ ابھی تک ڈار رہے ہیں اس بات سے کہ یار یہ دو نمبری نہ ہو جائے پیمنٹ کے یوڑ نہ چلی جائے تو وہ ابھی تک اس لیول پہ نہیں ہے بہت زیادہ ڈیجیٹل میں موو ہو چکے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہم نے آگے کا دور یہ ڈیجیٹل ہے سارا کرپٹو کرنسی وہاں پہ بھی یوز ہو رہی ہے لیکن یہاں پہ نہیں ہوا ہو رہی انڈیا کی بات کی جائے پاکستان 75 سالوں کے اندر بھی ازادی کی طرف رکھ نہیں کر سکا بھی تک ازادی ہونے کا باوجود ازادی میں نہیں ہے یہاں پہ حکمرانوں کا بصیرہ ہے ان لوگوں کا لیکن انڈیا کی بات کی جائے تو انڈیا کے اندر ایک حکمران چوز گیا جاتا ہے اس کے بعد پھر تمام جو قوم ہے اس کے پیچھے چلتی ہے لپیک کرتی ہے اور ساتھ میں وہاں پہ پہ پولیٹیشن مطلب اس طرح کی نہیں ہے کہ اپنے خزانے بڑے ہو اور سارے معاملات عوام کے ساتھ دلیل ہو خوار کیے جائے دیکھئے انہوں نے واقعی اپنا اعتمار بحال کیا ہوا ہے لوگوں کو ساری سلدے پروائیڈ کرتے ہیں جو کہتے ہیں وہ کارگر دکھاتے ہیں ادھر یہ ہوتا ہے کسی کمپنی کے ساتھ انویسٹ کرو چار ماہ بعد پیسے ٹوپ جاتے ہیں سار لوس ہو گیا آپ کے پیسے بھی گئے ان کے پیسے بھی گئے اعت کا ٹوپک ہے وہ اسی آئی فون سے لیٹیڈ ہی ہے میں آپ سے بات یہ کرنا چاہا رہا ہوں کہ اس ٹیم جو انڈیا ہے اس نے ایک ماہ میں دس ہزار کروڑ روپے کی ایکسپورٹ کی ہے آئی فون کے حوالے سے تو کیا کہیں گے کہ ان کی اتنی بڑی اچیومنٹ ہے وہ دن بہ دن جو ہے وہ کسی بھی سیکٹر میں دیکھا جائے تو وہ گروہ کر رہے ہیں تو کیا کہیں گے اس حوالے سے دیکھا اصل سب سے بڑی وجہ وقت ہے کہ پاکستان کے اندر اور انڈیا کی بات کی جائے پاکستان پچھترس سالوں کے اندر بھی ازادی کی طرف رکھ نہیں کر سکا بھی تک ازادی ہونے کے باوجود ازادی میں نہیں ہے یہاں پہ حکمرانوں کا بسیرہ ہے ڈیرہ ان لوگوں کا لیکن انڈیا کی بات کیجئے تو انڈیا کے اندر ایک حکمران چوز کیا جاتا ہے اس کے بعد پھر تمام جو قوم ہے اس کے پیچھے چلتی ہے لپیک کرتی ہے اور ساتھ میں وہاں پہ پولیٹیشن مطلب اس طرح کی نہیں ہے کہ اپنے خزانے بڑے اور سارے معاملات عوام کے ساتھ ذلیل و خوار کیے جائے مہا حکومت جو ہے وہ سٹرونگ ہے اور حکومت جو ہے ہر طرح سے موقع فرام کرتی ہے لوگوں کو پاکستان کے اندر سب سے جو بیسک وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ٹیلنٹ لوگ بہت عزا ہے لیکن جب پتا چلتا ہے کہ فلاں ٹیلنٹ ہے فلاں بندے نے فلاں چیز دے اس بات اس بندے کا ہی نہیں پتا چلتا وہ کہاں پر ہے بچا رہا ہے لیکن ان کو پلیٹ فاند نہیں دیے جاتے اور نہ ہی ان کو اپرچونٹیز دی جاتی ہے جس سے اس کو کوئی ایک اس کا ٹیلنٹ جو ہے وہ استعمال کیا جا سکے یا ہمارے اس کو پرموٹ کیا جا سکے لیکن یہاں پہ تو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں گا آپ کو ہم اس وقت فوڈ سٹریٹ پہ کھڑے گا ہے لاور برکت مارکٹ گنٹر تو یہاں پہ اگر ایک انسان چنے کی رڈی لگا لے گا نا یہاں پہ تو اس کے ساتھ دس رڈیاں اور لگ جاتی ہیں کہ یہ نہ کمائے ہم لوگ کمالیں تو اس کے بعد یہ تو ایک چھوٹی سی بات بتائیے بلکل غیر معمولی سی بات ہے لیکن پاکستان سطح پہ جتنی بڑی کمپنیز ہیں ہماری وہ کبھی بھی یہ چیز برداشت نہیں کر پائیں گی کہ یہاں پہ کوئی ایک عام انسان کھڑا ہو اور اس کو پلیٹ فرم حکومت فرام کر دے اور آگے معاملات سکتے ہیں کیونکہ حکومت بھی ہماری جو ہے وہ ساتھ نہیں دیتی سر دیکھیں انڈیا کی جو اکانومی ہے نا وہ سٹرونگ ہے لیکن وہاں پہ بھائی چارہ زیادہ ہے ٹھیک ہے آپ ایک یوٹیوبر آزار اتر یہی use کرتے ہیں جن کو اس کی ضرورت ہے کیمرے کی اب ایک یوٹیوبر ہے تو انڈیا میں محولے میں دس لڑکیں دس کے دس سپورٹ کریں گے ایک بنا رہا ہے لیکن دوسرا سپورٹ نہیں کرتا دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پہ جہنا اس کے لیے آپ کو ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے بہت زیادہ پی ڈی اے پروف کا ٹیکس ہے انڈیا میں یہ یشوں نہیں ہے اور تیسری چیز یہ کہ یہاں کے دو نمبری بہت ہے یہاں پہ ایپل سٹور کھل بھی رہے تو وہاں بھی لوگ نکل چیزیں ڈال کے دیں گے اور نہیں ڈال کے دیں گے تو اس ورح سے جہنا تھوڑا ایپل سٹور پاکستان میں آپ کو بتا ہے ایمازون بھی انڈیا میں ہے لیکن یہاں پہ نہیں آیا دوسرا بین ہو چکا ہے کتنی دفعہ ابھی آپ نے مجھے کہا کہ آئی فون کے حوالے سے کہ وہاں پہ آئی فون کا ایپل سٹور بھی مجود ہے ریسنٹلی وہاں دو سٹور مجود ہے اور انڈیا جو ہے وہ مزید تین سٹور وہاں اوپن کرنے جا رہا ہے ایک انڈیا کی ایک بہت بڑی سکسس ہے اس حوالے سے آئی فون کے علاوہ وہ آئی پل سٹور بھی وہاں بنا رہا ہے تو اس میں آپ کیا کہیں گے آہ سر یہ کہیں گے کہ وہاں کی انکونمی جو ہے نا سٹرونگ ہے اس قابل ہے کہ آئی فون لے سکتے ہیں اب یہاں پہ کوئی آئی فون لینا چاہے تو وہ نون پی ٹی اے لے سکتا ہے لیکن اس کو پیڈے کروانے کے لئے اس کو جو ہے نا رونا دھونا پڑے گا اپنے محباب کہا کے تو تو یہی بس کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے سر آپ مجھے صرف ایک اس سوال کا جواب دیجئے کہ انڈیا جو ہے وہ اس ٹائم موبائل سمارٹ فون کے حوالے سے دنیا میں بہت تیزی سے آگے گروہ کر رہا ہے وہ منفیکچر کر رہا ہے تو وہ اس نے ایک سال یعنی دو ہزار چوبیس تک ایک لاکھ بیس ہزار کروڑ موبائل جو ہے وہ ایکسپورٹ کرنے جا رہا ہے ایک تارگٹ بنایا ہے کیا کہیں گے اس سوالے سے بہت اچھی بات ہے جبکہ پاکستان میں ایسا بلکل بھی نہیں ہے انڈیا جو ہے نا وہ بہت زیادہ پاکستان سسٹیم آگیا ہے ہر لحاظ میں دیکھا جائے تو کیونکہ بات آ جاتی ہے کہ حکومت حکمران وغیرہ یہ لوگ صحیح نہیں ہیں ٹھیک ہے بلکہ یہ کہہ جب تک عوام خود نہیں نا ٹھیک ہوگی تب تک کچھ بھی سیٹ نہیں ہو سکتا جب تک یہ سب کچھ سیٹ ہوگا تب ہمارا ملک کوئی بزنس کچھ کمائے گا ابھی کتنا ہوں کہ ہم کرزائی ہیں کیا بزنس کریں ٹھیک ہے سر لازم مجھے صرف یہ بتا دے کہ انڈیا جس طرح سے اچیویمنٹ کر رہا اور سیکٹر میں دیکھا جائے تو کیا کہیں گے اس پر آپ سر وہ اس لیے کیونکہ وہاں پہ لوگوں پہ نا ٹرسٹ ہے اتبار اب یہاں پہ لوگ جس طرح آپ چلے رہے کھانے پینے آپ وہاں سے کہیں کہ کارٹ سے پیمنٹ کر لیں لیکن وہ ابھی تک ڈر رہے ہیں اس بات سے کہ یار یہ دو نمبری نہ ہو جائے پیمنٹ کے یوڑ نہ چلی جائے تو وہ ابھی تک اس لیول پہ نہیں ہے یعنی وہ بہت زیادہ ڈیجیٹل میں موو ہو چکے ان کو پتا ہے کہ جی ہم نے آگے کا دور یہ ڈیجیٹل ہے سارا کرپٹو کرنسی وہاں پہ بھی یوز ہو رہی ہے لیکن یہاں پہ نہیں ہو رہی کیونکہ سارا بھی پین کر دیا گیا یہی بات ہے ٹرسٹ یشوز ہیں دوسرا یہاں پہ کہ کوئی چیز آ بھی جائے تو وہ یہاں کی وہاں ماشیل ایسی ہے کہ وہ اس چیز کو ٹرسٹ رہنے نہیں دیتی ٹھیک ہے تو ہر کام میں دو نمبری سوچتی ہے یہ کیونکہ پاکستان میں انویسٹر آنے کو تیار ہی نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہر لوگ بس وہ چاہتے ہیں روٹی کپڑا مکانہ میں ملے اس کے علاوہ ان کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے نہ وہ کسی طرف دیان دیتے ہیں انویسٹر آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی کام نہیں ہے ہر بندہ باہر جا رہا ہے ریسینٹی بھی یہ حادثہ ہوا ہے کہ اتنے زیادہ لوگ مار چکے ہیں کشتی کے اندر ڈوب کے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اللہ مقام عطا کرے وہ صرف اس وجہ سے وہاں پہ جا رہے تھے کہ تاکہ اپنے بچوں کے لیے اپنے گارولوں کی اچھا روزگار پیدا کریں اگر ان کو وہ روزگار یہاں پہ ملتا تو وہ وہاں آ جاتے اور نہ مرتے اسی وجہ سے وہ دوسرے کنٹریز جاتے ہیں جہاں پہ ٹائم اتنا ہی ہوتا ہے لیکن پیسے زیادہ ملتے ہیں اور یہی وجہ تھی کہ جو ہمارے پاکستانی بھائی جا رہے تھے وہ کشتی میں اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی نہ اپنے بطن کے ساتھ لویالٹی نہیں ہے مثلا اپنے بطن کے ساتھ لگاؤں نہیں ہے اس کو ہر کوئی باہر جانے کی کوشش کرتا ہے جس کو بھی آپ کہیں کہ یار تم چار ماہ میں تمہیں باہر لے جاؤں گا تم یہ کام آپ کے ساتھ پھر سے آپ کے ساتھ میں انڈیا کی بات کرنے جا رہا ہوں کہ انڈیا میں دو ایپل سٹور آر ایڈی اوپن ہو چکے ہیں اور ریسنٹلی تین مزید اوپن ہونے جا رہا ہے تو کیا انہوں نے اعتماد بحال کر لیا ہے اور پبلک میں اور ایپل والوں کا تو جس سے وہاں پہ جو ہے وہ ایک اچھا تاثر جا رہا ہے بلکہ وہ باہر کی مارکٹ کو ایکسپورٹ کر رہا ہے جس طرح سے تو ایک اچھا ریونیو جنریٹ کر رہا ہے اور اپنے ملک کے لوگوں کے لیے بھی آئی فون جو ہے وہ جنریٹ کر رہا ہے تو اس کے لیے کیا آپ اپنے کے قرائے دیں گے دیکھیں انہوں نے واقعی اپنا اعتماد بحال کیا ہوگا ہے لوگوں کو ساری سلدے پروائیڈ کرتے ہیں جو کہتے ہیں وہ کارکے دکھاتے ہیں ادھر یہ ہوتا ہے کسی کمپنی کے ساتھ انویسٹ کرو چار ماہ پاسے ٹوپ جاتے ہیں سار لوز ہو گیا آپ کے پیسے بھی گئے ان کے پیسے بھی گئے یہاں پہ قدم بڑھانے والے کوئی چاہتا ہی نہیں ہے وہ چاہتے ہیں باز ہمیں آج انویسٹ کی ہے کالا میں ریزلٹ آجے ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا ہے کم از کم ایک ڈیڑھ سال لگتا ہے انویسٹ آنے کے لیے یہاں پہ پھر اسی وجہ سے کوئی بندہ انویسٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے حکومتی صداقوں پر ہمیں اگر کوئی لیڈر آ جاتا ہے تو اس بکنے نہیں دیا جاتا اگر وہ ٹک جائے تو وہ بیڑا کر دیتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ معاملات بڑے جیب و گریب بھی اڑیتے ہیں تو خیر ہمارا ٹوپک جائیں جائے ہم آہ پاکستان کی بات کریں تو سوزوکی کمپنی ابھی دیکھیں سوزوکی نے تھوڑا بے دوسری کیا پاکستان کے اندر اگر بات کی ہے سوزوکی کی بے شمار مطلب گاڑیاں آپ کے سامنے رہی ہیں اور ہر تنازل پر کہ سوزوکی موٹر اس وقت موٹر سیکل بڑی کامیاب رہی ہے تو دیکھیں حالات کی بات کی ہے تو پاکستان کے حالات اتنے بھی نہیں گئے گزرے کہ اب ہم مطلب جو ہے وہ آہ ایسی ایسی سوچ رکھیں کہ پاکستان کرائیسز میں ہے الحمدللہ مطلب حالات بہتر ہیں اور بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ مزید آگے کیونکہ حکومت ہے وہ آہ کیونکہ ایک چیز واضح بتا دوں آپ کا نون لیگ حکومت کے اندر جب بھی ان کی رہی ہے تو اس میں پلیٹ فارم ملتے رہے لوگوں کو طرح طرح کے پلیٹ فارم ملتے رہے ہیں اور لوگوں نے ارننگ کی ہے بزنس کی ہے انویسٹر بھی رہے ہیں پاکستان کے اندر یہ خان صاحب کی حکومت میں انویسٹر غائب ہو گا تھا بلکل ہی اب کیونکہ دوبارہ مطلب انہوں نے اب دیکھیں بڑا فاجہ حلان کیا کہ بھی آہ جو آور سیس پاکستان ہیں وہ انویسٹ کر رہے ہیں اب آپ حالات بہتری کے طرف جائیں گے انشاءاللہ میں بھی بات کروں تو پاکستان میں ٹیکنو جیسی کمپنی انفلکس جیسی کمپنی جو یہاں پہ موبائل اسیمبل کر رہی تھی ان کے بھی سیٹ اپ جو کلوز ہو چکے ہیں اور ایک طرف تو ہمارے ملے کے یہ حالات جیسے کہ بھی آپ نے بتایا ہے کہ کچھ حالات بہتر ہو سکتے ہیں اگلے ایک سال تک اگر میں بات کروں انڈیا کے حوالے سے پھر سے کہ انہوں نے اگلہ جو دوہزار چوبیس تک اپنے ایک ٹارگٹ اچیف کرنے کا سوچ رکھا ہے جو کہ ایک لاکھ بیس ہزار کروڑ موبائل جو ہے وہ ایکسپورٹ کرنے کا انہوں نے ایک ٹارگٹ رکھا ہے تو کیا لگتا ہے کہ وہ اپنے اس طرح کی ٹارگٹ جو ہے وہ اچیف کر رہے ہیں تو کیا ہم نے بھی کوئی اپنی ایکونومی کو بہتر کرنے کے لیے کچھ ٹارگٹ اچیف کرنے کے لیے کوئی اپنے گول سٹ کی ہیں دیکھیں جی پہلی بات ہے کہ ایک چیز بازہ بتا دوں کہ پاکستان اور انڈیا کا ایک میجر ڈیفرنس یہ ہے کہ پاکستان کل ان کے ایک صوبے کا برابر ہو گا ٹھیک ہے انڈیا کی مطلب قوم آبادی ہر چیز پاکستان سے بہت آزا ہے پہلے چیز تو یہ دوسری بات ہے کہ پاکستان کے اندر آپ کو دیکھیں کہ کیا کہ چیزیں ایکسپورٹ نہیں ہو رہی انڈیا بے شک ترقی کی طرف ہے لیکن انڈیا کے اندر نمک جو پاکستان سے جا رہا ہے اور آج بھی وہ نمک پاکستان سے پرچیز کر رہے ہیں تو یہ ایک اچھا مطلب پلیٹ فارم ہے اس کے علاوہ انڈیا کے اندر بہت سی چیزیں جاتی ہیں ٹریڈ ہونی چاہیے ٹریڈ ہونی چاہیے ٹریڈ تو دیکھیں تمام مبالک ساتھ ہونی چاہیے صرف انڈیا نہیں اس میں شامل تمام مبالک میں چاہیے دیکھیں ہمارے ملک کو جہاں فائدہ ملنا چاہیے ہمارے ملک پاکستان کی عزت اور شان شوکت جہاں بڑھنی چاہیے وہاں پہ ہم ٹریڈ کریں گے کیوں نہیں کریں گے دیکھیں آپ جب اپنی دکان یا اپنے کسی بل فرض آپ مجھ سے انٹرویو لے رہے ہیں یہاں پہ تو آپ نہیں سوچا ہے کہ میں مسلم ہو گا ہے مسلم ہو ہندو کا کون ہوں آپ نے تو پوچھا نہیں مجھ سے آپ انٹرویو لے رہے ہیں ایک رائے لے رہے ہیں تو اسی طرح ہر بندے کو حق ہے کہ وہ اپنا کاروں پر کریں تجارت کریں تجارت میں کوئی ممانیت نہیں ہے لیکن دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان الحمدللہ اتنا گیا گزرا بھی نہیں ہے کہ حالات دیکھیں حالات کیوں خراب ہو رہے ہیں اس کی ویزتیزن یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو حکومت وہ اسٹیبل نہیں کر پا رہی تھی اور اب جب کوئی نونلی کی حکومت آئی انشاءاللہ آگے آپ کو ریزلٹ آئیں گے اس کے